پہلے کال آئیے کہ وہ ادھر نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ان پر تقریباً پنجاب میں پبندی ہے اور ان کی طرف سے ایک جاری کردار یا کلپ بھی ہمیں ہرے پاس مجود ہے جس صاحب کو چاہیے ہوئے تو ہم اس کو پیش بھی کریں گے تو آپ کی دل لازاری کے لیے نہیں کیونکہ محول ہی ایسا بنو ہے ہمارے ملک کا کہ جو اچھا عالم ذاکر ہوتا ہے اس پر پبندی لگ دی جاتی ہے تو ہم معذرت ہوا ہیں آپ سے کہ وہ نہیں پہنچ پائے صرف اس پبندی کی وجہ سے اور آج کی نشست کے ہر فیار کی حصیت سے میں دعوت حطاب دیتا ہوں ذاکر سید نجم الحسن شرازی حاب الوال جو ذکر محمد و علی محمد بیان فرمائیں گے بسم اللہ دعا برے تنزیل نور حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم لہما کن لولی کل حجت بن اللہ حسن علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا آبائی فیہا زہ ساو تی وفی کل ساو ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وائد حتا تسکنہو ارزکتو ان وطمتیہو فیہا طویلہ یا رب محمد والے محمد پاجل پرجو رب صلی اللہ محمد والے محمد الہی صفی ازا اپنی عظیم بارگاہج قبول فرما مالک اللہ اس شہر دے جتنے مومنین و مومنات اس دنیا تو چلے گئے خصوصاً بانیان مجلس دے جتنے مرہومین ان حسین دے ذکر دے صدقہ مرہومین دے درجات مزید بلند فرما اس سردی دے موسم میں جتنے بزرگ زدار بادشاہ حسین دے صفتن جتنے بیمارہ دے شفایہ بیواست دعا ماکھیاں گیا خصوصی ایک دعا زمیں لائی گئی ایک مومنا بیمار ان مالک اس ذکر دے صدقہ شفایہ کلی عطا فرما جتنے شیعہ سننی احباب جتنے شیعہ سننی بھائی بادشاہ حسین دے مجلس اجھ تشریف فرماو ابتدائی مجلس اجھ ہر کہہ واسک دعا کردان حت سارے بلندن امین ویکساں کتنے آکسن میرے اللہ جتنے حت وڑی بارگائی چھٹھن حسین سخید ذکر دے صدقہ اے نلوگنو بہت جلد زواری کربلا نصیب فرما زواری شام زواری مشہد و کم نصیب فرما ساری دعا مدی حق و دعا مشکل دور ہے اس ذکر دست کا حد پردی علی حقیقی وارث بقیت اللہ امام زمن دجل ظہور فرما دعا مدی قبولیت واسک سلوات با آواز بلند مجمع زیادہ سلوات دی آواز کم میں امام ششم فرمیدن جڑا بندہ سڑی ذات تے بلند درود بڑھے اس مومن درز کچکدی کم ہی نہیں آسکتی بلند سلوات اجازت ہے جناب بڑے ہی واجب العزت واجب الہترام بھیرامن دے حکم دی تعمیل عظیم عزدارن دے چہرین دی زیارت سیدہ دے پتر دے نوکر دی فریس تیج توڑا تے ساڑا نام در جو گے ابتدائے مجلس جک سیکنڈ دا جملہ ایک سیکنڈ دی گل لے اگر وہ جناب دے دے انہ تک پہنچا لے یقیناً میرے پڑھنے چاہ سانی اور تاڑے سننے چاہ سانی حسین علیہ السلام دے ذکر و ذکرے جس ذکری ساہ لینہ بھی عبادت ہے تھوڑا جے بیدار اس حسین اس جملہ دے بعد میں نے فتہ لگ سی کہ میں کی کتنی کو نوکری تلاوت کرنی ہے بذرگ ذاکرین تو ہی سنے آن علماء تو ہی سنے آن او دس دن کے بادشاہ حسین دے ذکر دی اتنی فضیلتیں اس ذکر دے اتنا مقام ہے اس ذکر ہی ساہ لئیے تو عبادت شمار ہوں پھر علاقے دے لوگو اور علاقے دے گرد و نوہد ازادار ہوں تو آڑے تو بہتر کون سمجھے اور علی اللہ نہ سمجھے تے کون سمجھے بھئی جس ذکری ساہ لئیے اگر اس ساہ عبادت شمار ہوں بھئی اگر اس ذکری زبان ہلے تو عبادت دامیار کتنا بولنگو ساہ میرمانی سارے بولو حیدری پھر جتنی دیر بعد شاہ حسین دے ذکری چبانہ ہے پھر عبادت عبادت سمجھ کے بانہ ہے ایک کو درود سارے پڑھ ہوتے میں مجلس پاک داغاز کروں اعوذ باللہ من شیطان الرجی بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن دی ابتدات بلند سلوات اللہ 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 شاید میں سمجھا نہیں سکیا کچھ جزادار اس وستہائے نہ کر سکدے پہ اوہ ان کون پہ آدھے شام دا زندہ زخمی کنالی بیڑ زخمی بیراد پاسے وے کے پیادیے میں کو ڈاستہ سے یوں دے میں یتنوں گھنوے دنوارس ہے امام سجاد تڑپ گین سیدہ دے معصومہ آکھنا کیا چانیے تڑپی شبیر دیدھی بی بی یادیے جے یہ جو ہوں گئے سجاد بھراہاں گھنے میں نامیت سبالے اوہ کرنفن حسن دی نگری ویچ میں نما زہرہ دے بی بی یادیے شمرد شہرے میں حسین دی زخمی دی مرحبا مرحبا اتنی ہائے کر لو نال علموں میں نظہ داروں کا بریچ گواہ بن جاوے دکھائے شبیر دیدھی دا میں نو کرا سا ہی میں نو کرا جتنی دیرہ کو میں پڑھ دا رہا ساں بی بی یادیے جے یہ جو ہوں گئے اوہ سجاد بھراہاں گھنے میں ڈامیت سبالے بین بھراہ دے پاسے وے کے پیادیے کریں دفن حسن دی نگری ویچ میں نما زہرہ دے بی بی یادیے میں شمر دی دری آئے شامے میں حسین دی دیا ایک وین میں ہور کرنا چاہنا چونکہ عبادتیں ہر بندہ ہائے شامل ہو گئے جڑا زہدار اجے توڑی ہائے نہیں کر سگیا غربت سنیا اس ویڑ دی پھر ہائے کر دے بھی آئے آدھا پیاں دو میت جہاد تے آئیو دفن نہیں ہوئے ہانوار سمیت چھپائے پہلا میت حسین دی مادہ ہاڈ ترات دے وقت کوئی بندہ کے سوال کرے سید آدھا دو جہاں کےڑا میتہ سر چاوے آدھا پیاں دو جہے میت نوچا کے آئے آئے شام دے وچے پیو پترانی روہائے اوہوئی دا دیوانگو دفن سکیناڈ تی قبر سجاد ہے بی بی آدھی اے سجاد میری کبرد نشان مٹاوے ہیں میں شمر تو ڈری ہوئی تھڑے ہو جاؤ بھائی ایک وین ہور سن لاؤ عبادت بڑی سونی ہو گئی جڑا بندہ جے توڑی ہائے نہیں کر سکیا شام دا زندان قیدی بھیرا دے سامنے قیدن بہین مر گئی ازاداروں جڑا ہائے نہیں کر سکیا بزرگا دیا اے او بھین مار گئی جڑی کربلا تو لے کے شام تکا دی سجاد پیر اتھے کارنا میں تیرے پیران جو کنڈے کر دا جدو یہ وین پڑا جدو یہ سوین دا حکم ہوئے اس وین تو پہلے میں ممبر تے جھولی چاک ایک دعا کر دارانا یقینا پردچ میری اماوہ بہنہ بیٹھی ہے گالو نہ دے حصے دیے سمجھاوے تہائے کری میرا اللہ میں شبیر دے ممبر تے جھولی چاک دعا پیا کر دا شاء اللہ کسے بہن دا بھرا گریب نہ ہوئے بھرا امیر ہوئے نا تے بہنہ پھردہ میں انال مگ دیئن خاندان چبے کے فخر نال دسین اے کپڑے میں بھرا لے دتے اے چادر دی ضرورت آئی میں بھرا لے دتے اے فلاں چیز دی میں لوڑا میں بھرا لے کر دتی لالے مو سے اللہ نہ کرے کسے بہن دا بھرا گریب ہوئے او گریب بھرا بہن تو پچھ دے ہی روے بھینہ دیئے تُو وصدر ہو میری جیویں نبھی نبھ ویسی ہے جیڑا آجے توڑی ہائی نہیں کرسکیا کربلا تُو لے کے شام تک جتھے شمر سکینا نمارے مو چھپا کے مرحبا 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 کدھی تا سوچیا کر کیوں چھپیں دیا ہی بی بی آ دیئے ڈساں کی نوئے نا کوئی سجادی من نہیں ہے او وینے جڑا وین میں دو ہزار اٹھار آج پہلی دفعہ محصومہ سینڈ دی ذریع تے کیتا مار گئی سینڈ سکینا انجے پردرانا زندہ آنے چلا گئے تطہیر دے پردے اس پردے دے اندروں آئی سینڈ فضا تے محصومہ پردے دے باہر سجاد زانوات متھرہ کے اولے اولے پیاد ہے میرے اللہ شاء اللہ کوئی غریب نہ ہوئے علی دیدھیا دی امہ فضا جی آلیہ بی بی آ دیئے پردے تو بہرہ او ویک سجاد مٹھیا تے رات بیٹھا روندے فضا پردے دے باہر آگئے سجاد ہڑتا زخمی کنالی بہن مار گئی ہے یہ ہڑ رات کیوں پیاروں نہیں سیادہ دے دادی کوئی غریب تو غریبی مار جاوے کڑا اتری دیر تا نہیں لگ دی انتظار اچھ کے ڈھاچے میری بہن دمیت میرے ہتھاتے کیوں نہیں آیا فضا تر اب کیا دن سجاد میں مجمور ہو گئی آتا دیر پہی لگ دیئے سجادہ درکیری مجموری فضا جان پہیے فضا دیئے زنجیر نہیں لہ دے ہائیو بہن تیڈی دے میرا قیدی پتر سجاد تے زنجیر پیواستے نہ ہڈیاں ویچ مو باند ہو گئے زخیر اور سیدت ہاتھ مار کیا کھائے ماسومہ فضا دیئے زنجیر نہیں لہ دے وہ بہن تیڈی دے میرا قیدی پتر سجاد تے زنجیر پیواستے نہ ہڈیاں ویچ مو باند ہو گئے زخیر ایک وین کریے جڑے ہائے کر کے پیرو جو نو کرا تے زنجیر پیواستے نہ ہڈیاں ویچ مو باند ہو گئے زخیر یا سیدہ یا سیدہ اسنا کیا لے اکڑیاں لے ہتھا دے بہن دا جنا دا چایاس بذرگا دے پہلا میہ دا جیندہ میہ دا اندھے ہاتھ بد دے ہوئے آئے جیڑا میہ چا ملالا اندھے ہاتھ بد دے ہوئے آئے دونجی گلی دا موڑ ملالا اے سجا زمین تے جہاں پیئے پیڑ دنب گئیے سجا آنکان لائے تے ہولیولے پیادی آئی میں کو کبر دوری او کیوے گنوے سے مطم اوہے وے بہو کم لور بھیرا بی بی آدیے سادھا اکبر نو مرحبا مرحبا نیرانیوں وے نوکرا نوکرا ساردما تمالیہ دی حسرتے رنیے دے ویڑ کر کے پیادیے میں کو کبر دوری او کیوے گنوے سے اوہے وے بہو کم لور بھیرا مطم او سادھا اکبر نو پیو با کردہ تے کمان کے میاد بینوے جس نے دیوارہ لیا بھیرا دے پاسے بے کے پیادیے کوئی کپڑا گھن کے اوہے نا شامیہ تو ہو وہ میری تا تو لہنا بی بی آدیے میں مرحبا مرحبا نوکرا جتری واری آنکھوں میں پڑ دارا سمی بھی آ دیئے کوئی کپڑا گھن کے اوہے نا شامیہ تو میری تا تو لہنا کپڑا کپڑا ٹھیرو ایک واری حلکے دے ماتمی ہاتھ جبی آئے شرم نہ کری آئے جڑے ہاتھ بھلانگوئے ساریہ سینے دا پرسہ پڑے آئے سجات باکر اٹھی آئیں جتے کھٹی کھٹائی کبر آئی اوہ میں نے نہ میکے پڑ سکتا نہ آزادار سڑ سکتے امام ارادہ کی تا جو میں بہیندہ میت کبر اس لہاں ہاں بذرگا دے آئے جا کبر چھو دو ہاتھ بھلانگوئے سیدہ دے کونی آواز آئے نہیں سو جاتا میں تیرا پھرا اکبر آگیا اکبر دانا آئے سیدہ دے تو کیوں آئے شبیر کا بچنا پہ آگیایا یا معافی منگا نہ سکینہ تو ہو ہو میرے شہر چزک ہے ہاتھ کیوں جڑے دیو رنے علی اکبر دمین کر کے پھر آگیا یا معافی منگا نہ سکینہ تو ہو ہو میرے شہر چزک ہے یا حسین ہو میری نگری بچ آئے شمار کلو ہو بے جرام مریہ علی اکبر ویڑ کر کے پیادنی دے مو دے زخا نوکر آئین دے مو دے زخا ممہ اونوے تھے او بھول میں کوبرے چھی گئی اکبر آدھے چاہ بہین نوات ملی بھولے وہ اوہوڑ کبر جسم ہے حیروبائی اتھائی بذور لاکر اکوین کر دی آئے اکبر ہاتھ ود آئے اکبر آدھے سجاد میری بھیڑ دمید میری آہتھا تے رکھیا امام سجادی رکھ ود گئیے بیر دمید اکبر دیا ہتھا تے رکھے پیادنی ہیوی تھکی اوہی شا مدے سفرہ دی ہوئی وے کام سے نبھین نوچا سیادہ دائینا زخم ڈکھانا مدے سفرہ دی ہوئی وے کام زن پھین نوچا سیادہ دائینا زخم ڈکھانا دھیا لی دیا تو اٹھے تیرا دی ہو ویل میرے اللہ جتنیا کھا مصومہ سیند دیا دکھا چوہ سیئل میں شبیر مولا دے ممبر تے کھڑ کے دعا پیا کردہ شا اللہ یاکھ دنیا دے کسے گم میں چنا بسے جتنیا نیکہ جات جتنے جیا کھا اچھا میں پھر پڑھ دے نا ہی وی تھکی ہوئی شاہ مدے سفرہ دی ہوئی وے کام سے نبھین نوچا میں پڑھ دا راسا میں پہلے آکے میں تضا کری اس گردی بھیڑ دے ہی سیدا نا روک دے شاہد میں وے نہ کرا جدا میں پہلی دفعہ شام گیا اے وین میں آلیا سیند دی دری دے کیتا اوکی تے بھانے سوکی سجاد بھین دفنا یہ زندان آئے ہر کوئی آئے مگر علی دید ہی نہیں آئی سجادہ دے نمہ میڈو دیکھ میں تیرا سجادہ انید دھیا دیئے میڑ دو آیا کی میں دفنا یہی رات واد بیس آدھے کی آدھا ساوا جیوے قیدن ہائی اوہ ایو میں دفن کی دے تے زنجیر لہا نہیں سہائے اور جیوے قیدن ہائی جیوے قیدن ہائی نہیں آلی دیا تو اٹھے تیرا دی ہوئے علی اکبر دا بابا تو اٹھا پرسہ قبول فرماؤے جتنی اکھا جتنے آنسو شہدادہ علیہ سگر دی بھیند دیا دکھا چوستین میرا اللہ میں ممبر حسین تے کھڑ کے دعا پیا کرداش اللہ زادار دیا اکھ دنیا دے کسے گم میں چنوستے حوصلہ زاداروں جتنے نیک شرعی حجات مقاصد لے کے بی بی پاک دے پتر دے ذکرش ڈھو رائے ہو اس بی بی دے دکھا دا صدقہ میرے اللہ ہر مومن دی نیک حجات اپنی عظیم بارگاہج قبول فرما بڑا مشکل دور ہے جتھے جتھے بادشاہ حسین دے عظیدار وصلن میرے اللہ کائنات چہار سخی شبیر دے عظیدار دی محافظت فرما لکھا دوامہ کریے کروڑا دوامہ کریے ہر دعا دا اک نتیجہ دعا اس مقان دا صدقہ سڑے پردے علی حقیقی وارث دا جلد ظہور فرما اکھی صاف کر کے حجوں پونچ کے علیہ سیند دی ذات تے سلوات سارے تلاوت فرما سلیلہ محمد والے محمد واجل فرج مجلس عدادی قبولیت باہر میں آقا دی آمد و سلامتی باستے کوشش کرو سارے ملک ایک درود باغاز بلند پڑھو سلیلہ سلیلہ محمد والے محمد واجل فرج نعرے تکبیر خالق اکبر دنام بہت بلند ہے جتنا بلند چیسو عبادت عظیم ہو سی نعرے تکبیر نعرے رسالت سارے نہیں بول رہے سارے بولو نعرے رسالت یا رسول اللہ جنہ دے امام علیہ حد شاہ کے علم نو سلام کرو تجرت نال بولو حیدری مجلس دی تکمیل دی خاطر شاید میں مصائب دی نوکری اٹھ دا سمنٹ ہور دے کہ توڑا سلام کر سکتا مگر چونکہ بھرامہ دا حکم آئی پھر سال دی مہنتے دور دور تو ازادار بادشاہ دے دکھ کری تو رائل تو میرا دل لے کہ میں مجلس دی تکمیلی ازادی خاطر اگر طبیعت ہوئے تو میں تھوڑا جہے حصہ فضائل دا تلاوت کرنا وہ دے بات پھر ایک دو وین کریے جناب دا سلام کریے چونکہ حکم آئی بھرامہ دا تعمیل ضروری آئی پھر موسم بھی میرے سامنے ایک پیاری جینات رسول مقبول تو کریں آپنے فضائل دا آگاز حسنین دے نانے دے ذکر تو کریں چونکہ بادشاہ دے نوکر تشریف فرماو شیعہ سنی بھائی شیعہ سنی احباب تشریف فرماو بادشاہ دا ذکر ہو ذکرے بھئی ذکر کرنا لا ذکر کرے سونا نالا سونا او دے ذکر سونا کے اگر چہرے تھے ہلکی جی مسکرات ہوئی آجا بزرگ فرمین دے کہ پڑا نالے دا بھی مقصد حال پھر ذکر ایسے پھر سونا دا ذکر ہوندے ہی سونا فضائل دی ابتدا اگر نبیان دے سلطان نبی دے ذکر تو ہو جاوے تو پھر کیا ہی بات دے صحیح میراج کوئی لمبی توضیح نہیں کر دے نات جیڑی میں پڑا لگانا وہ لکھنا لین پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گول را شریف علی بدرگی جانا دے حسن ماتمی بھرائی جانا دے حسن خیرات جتنی کسان آلے محمد دے بوئے تو ملی بادشاہ حسین دے باتمی ممبر حسین دے کھڑ کے حسنین دے نانے دی فضیلت بیان کرن لگیا سترہ انہائسیاں لکھیاں اور سترہ پورے پوری دنیا اچھ پورے ساڑے ملک چنے بلکہ دنیا اچھ پڑھیاں گئیاں اور سترہ تقریباً ہار بندے دے ذہن چنے مگر چونکہ پڑھن دی خیرات آپڑی ہیں وہ خیرات جتنی سن کربلال اعطا کیتی ہیں اس خیرات دے تحت میں اس ممبر تے کھڑ کے جناب تو دعا لین لگا کوئی توضیح نہیں کر دے ایک لفظی توضیح نہیں کر دے محول نمد دے نظر رکھ دیا لکھنا لے پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب پڑھنا لے تورے سامنے حسین بادشاہ دے چھوٹے جائے عزادار چھوٹا جائے ماتمی چھوٹا جائے ذاکر اس ویڑے دا اگر طبیعت ہوئے تو جناب رونات سنائیے ساہی ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے تو اڈی واہوہ تو اڈی سبحان اللہ تو اڈی بسم اللہ اے پڑھا نہ لیتے سان نہیں میں پہلے عرض کر گیا بھئی ذکر ہوئے جس ذکر اساہ لینہ عبادت ہے ذکر اچھ بہے کے بولنا ہے تھے تو اڈی اپنی عبادت ہے ساڈا کا میں خلوص نیت نال محمد ابو عدی گدا گری کر کے فضیلت بیان کرنی تو اڈا کا میں دعا کر دیری ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر ایک باری جتنے بیٹھے ہونا ذرا میرے نال ملیا ہے غلام ہے غلام ہے نہیں سارے نہیں بول رہے غلام ہے غلام ہے غلامی یہ رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی حد کا علم نسلام کرو بولو ہے غریب ایک میں ہی نہیں ان پر قربان ایک باری بولے ہے بڑے ہی لطفے اگلی سطر اگر سطر میں سمجھا لیتے میرے اون دا مقصد علی بھائی حل ہو جاسی ایک میں ہی نہیں ان پر قربان اے دا فردے سانیے بھائی جان جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جتنے بذرگو سائی میں تو اڈے واسے دعا کر رہے ہیں تو اسی میرے واسے کر دے سو جوان ماتمی اگر سمجھاوے تو اڈا ماتمالا ہاتھ اٹھے وہ ہاتھ نہیں اٹھ رہے ہیں میرے ہاں کچھ دعا ہو رہی ہے اس ہاتھ واسے دعائے بڑی جلدی کربلا لے ان دی دہلی سے مس ہوئے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے اونا ستر شروع کی تھی اونا کلم چاہی تے شیر پہلا لکھیا جیڑی پہلی ستر اچھ وانڈوئی وانڈ سمجھاو تے میں سلام پیا کر داؤ لکھ رہے ہیں آؤ در زہرہ پہے پھیلائے ہوئے دا میں بہت شکریہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے اچھونا ستر لکھی اونا در زہرہ پر پھیلائے ہوئے ایک باری بولی ہے پھیلائے ہوئے اونا سوال ہوئے اونا کھری وجہ دس ہو دلیل تا دے ہو دلیل دا نام آیا اونا اگلی ستر جیڑی وانڈ کی تھی ہے میں نتیجہ دیکھے مکمل پیا کر داؤ لکھ رہے ہیں اونا در زہرہ پھیلائے دا میں اونا در زہرہ پہ کیوں وجہ ہوئے دا میں ہے نسل کر یہی موقع لج پال گھر آلا ہے اینج نئی اتنے بیٹھے ہو پھر ایک بندہ ایڈی جررت نال نارے حیدری یاد ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ جررت نال ہر بندہ بولے حیدری جوانی امانو ہے نسل کریموں کے لج پال گھر آلا ہے جناد امام علی حق شو جررت نال بولو ہیدری لج پال گھر آلا ہے چھڑیاں میں ساری سترہ ایک شیر میں غور پڑ دا ہوں شیر نہیں ساری بخش ششتہ وسیل اینا دو سترہ تی نتیجہ اور اینا سترہ تی کوشش کرے اگر دعا ہو جاوے پھر سلام کر دا ہے نسل کریموں کی لج پال گھر آلا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان سارے بولے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے پھر انہوں نے جیڑی ستر لکھی اور اے ہی سترے جیڑی ستر پوری دنیا چونہ دی پڑی بھی گئی سنی بھی گئی ایک تخیل ایک انداز ایک رنگی بکھ رہے لکھی آتے سارے ہیں اور بادشاہ دا دکھر ہے یہ ڈا پیارا میں کیا سونے دا دکھر ہوندے ہی سونے مگر ستر دوان کر لے اس ہسیدہ تارف سنی آئے وہ نہ تارف کے رنگیچ کروایا وہ لکھ رہے ہیں کال پول سے ہمیں جس تجھ پاڑے ہاں نہ ہے سہرہ کا وہ بابا ہے حسنین کنانا ہے حیدری بہت شکریہ سیدہ توڑی مزید اضافہ فرماویں لو ایک ستر ہوگی نہ تیر رسول مقبول دی ایک قصیدہ میں دو دن ہوئے غالباً والی مشہد دی زریت واپس آیا اور جدوی میں بادشاہ مکل جاوہ منگن دوال لاندوویت عطا کر دیں بڑے کریم نے بڑے لجپال نے اور توڑے وسی دعا پر کر دیں جتنے ہاتھ سکھ دیں پہنو ہاتھ بڑی جلدی امامِ رضا دی زریتے مس ہو اور جتنے کرزدار سخی شبیر دی مجلسی تشریف فرمانے میرے اللہ و ننو والی مشہد خزانے چو اتنا وسیع رزق عطا فرما وہ ازدار آسانی نال اپنے کرزے ادا کر سکن قصیدہ میں بادشاہ دی دہلیز تے بہے کے چونکہ قصیدے تھے میں کافی بادشاہ کو لو پننے اور لکھی ابھی سترہ مگر ایک ستر جڑی میں کل تو شروع کیتی ہے قصیدہ میں سید ساجدین دہ پڑن لگا امامِ سجاد دہ قصیدہ پڑن تو پہلے چونکہ سجدیاں دہ سردار اور ایک حت بانے کے منت پہ کرنا جتنے علی بادشاہ دے نوکر بیٹھے ہو علی آلی دی قدی نماز قضا نہ ہوئے منت سمجھو ریکویت سمجھو میسج سمجھو چونکہ میں بادشاہ سجاد دہ قصیدہ پڑن لگا اور سید ساجدین آکھا گئے میرے مولانو تو قصیدہ نہیں ایک فضیلت سجاد دہ پہاڑ جے وصول کروتے دعا کردے ہوئے غالباً کل میں ترے چار جگہ تے پھر آج میں سمجھو دیا نوکریاں شروع کی تیا کوئی بڑا تر سے ستر دے والی مشہدہ تو آڈے چیرے بھی کھل گئے تو میرے ہا کچھ دعا ہو جاسی مجلس میں اپنے حصے دی پڑ چکے ہیں مگر میں کوشش کردہ چونکہ موضوع بڑا گھٹ پڑے اے جاندہ ایک روٹین ایک روز مرد قصیدہ بندے فضائل پڑ دے پڑ دے اور بڑا گھٹ پڑے مگر میں کوشش کردہ چونکہ میری اپنی کوئی اوقات نہیں کوئی مجال نہیں اترس کر بلا لے پھر جدن ترس کر دے اس طرح سے مطابق ممبر تکھلو جیڑا بندہ جاندہ ہے نا کہ اس دین تے سرکار حسین دے کتنے احسان اور پھر وہ بندہ جاندہ ہے کہ حسین علیہ السلام تے سرکار سجاد دے کتنے احسان اوہ لطف لے سی اور بادشاہ دا قصیدہ سن سی تے دعا کر دے سی اجازت دے وہ تے پڑیئے قصیدہ سنیں میں نے انوان جسے اپنا بنا رکھا ہے میں نے انوان جسے اپنا بنا رکھا ہے میں نے انوان جسے اپنا بنا رکھا ہے جلد امام علیہ حد شاہ بلو حیدری جسے اپنا بنا رکھا ہے میں نے انوان جسے اپنا بنا رکھا ہے میں نے انوان پچھلے عزداری ضربے دار ہوئے اصل تو اڈبے جانی دعائے مگر تھوڑے تھوڑے ذرا ہلدے جلدے او میں نے پتہ لگے میری گلدی سمجھ آرہی یہ دعا ہو جائے میں نے انوان جسے اپنا علی زیدی بھائی بنا رکھا ہے فردے ثانی اگر سمجھ آیا لطفہ و دعا کرے پھر یا کہ پتہ لگ سینا کتنا پڑھا ہے کوئی مشکل گال نہیں میں نے انوان جسے اپنا بنا رکھا ہے سرچاؤ اس کو سجدوں نے بھی سارے اپنا اس کو سجدوں نے بھی سارے اپنا جھنگا رکھا ہے حیدری بہت شکریہ ساری تسی جیو میں نے انوان جسے اپنا بنا رکھا ہے اس کو سجدوں نے بھی سارے اپنا اکوری بولو اس کو سجدوں نے بھی سارے اپنا ایک ستر ہور بغیر توزید پڑھ دا پھرے دے بعد جڑی ہیں دو سترہ جنا تک میں آمنا چاہنا اور اس نگری تو اس دھرتی تھی زیادہ رہاں تو دعا لینا چاہنا ممبر حسین تکھڑ کے میری طاقت نہیں میری جررت نہیں جو میں سرکار سجادی عظمت بیان کرا مگر خیرات بادشاہ دی اس خیرات کربلا لیا دی اس خیرات تیت میں ممبر حسین تکھڑ کے پیادان بنکی عباس جریبا کے اس با آمانے بنکی عباس جریبا کے اس با آمانے محبن کی عباس جریبا کے اس با آمانے نسل سرور کو زمانے میں بچا رہا تھا ہے الحمدللہ بہدری لو جی گونہ نسل سترہ تے میں آیا جنہ سترہ تے والی یہ مشہدی کو وکریت آئے سے اتھو تک تو اڈے میداج بن گئے تو ان پتہ لگیا میں سید ساجدین پڑھن لگا گونہ میں گلی یہ دو سترہ سرکار سجاد دی جررت سرکار سجاد دی فضیلت سرکار سجاد دی شجاعت پڑھن لگا بندیا سمجھا داس محرم کربلا شبیر دا سر تن تجدہ ہو گیا مسائبنی فضائل انہا سمجھا حسین خاموش ہو گیا مگر حسین قیامت تک خاموش نہیں ہو سکتا شبیر دا وہ سارے جس بغیر دھڑ دے بھی نوکے نیزہ تے قرآن بھی تلاوت کی میں اس سے بات شادے پتر دی فضیلت پہ پڑھا دا میں نے انوان جسے اپنا بنا رکھا ہے گل ذرا سمجھا نلطلق رکھ دیا اس کو سجدوں نے بھی سر اپنا جھکا رکھا ہے نسل سرور کو زمانے میں بچا رکھا ہے بندیا سمجھیا اسدس محرم سرکار سجاد انہوں قیدی کر لیا شبیر دا سر تن تجدہ کر کے نوکے نیزہ تے سوار کیتا اور نئی بھائی تو آڈی غلط فہمیے میں ممبر حسین تے کھڑ کے چیلنج کر کے آکھ رہا آج بھی چھپتے ہی پھر دے ہیں وہ نالا آج بھی چھپتے ہی پھرتے ہی پھرتے کیوں وہ نالا آگ لئی نام سجاد نے کچھ ایسا درار تھا ہے تو آڈی کیا بات ہے جناب تو آڈے سنننی کیا بات ہے نام سجاد نے کچھ ایسا درار رکھا ہے نسل سرور کو اچھا زاکریچ کچھ گلہ ہوں نہیں ہے زاکر گر رضادار ہو کوئی عالم زاکر شاعر نہیں جڑے تھے پڑھ کے نہ گئے ہوئے جن عدد تلہ کشارہ نہ لے اگلا شعر مکسی ہوتے لفظ نہیں ہوتے کشارہ کر لگا سای لفظہ دی دعا دی دے رہے ہو لفظہ دی دعا ہی دے رہے ہو علی بھائی اُتھے کشارہ دی داد اور دعا چاہی دیئے تھے پھر فضا اللہ سلام گر لگا نسل سرور کو زمانے میں بچا رکھا ہے نام سجاد نے کچھ ایسا ڈرا رکھا ہے میں نے انوان جسے اپنا بنا رکھا ہے اس کو سجدوں نے بھی سر اپنا تھوڑا جا بولے اس کو سجدوں نے بھی سر اپنا چھکا رکھا ہے جڑے اب بندے آدیا جو سجاد نوں کڑیاں پوائیاں سیدوں ساجدین نوں قیدی کیتا سیدوں ساجدین نوں قیدی نہیں کیتا کیوں میرے تے سوال کر آؤ میں ممبر تے کھڑ کے سرکار سجاد دی شجاعت پڑھ دا پیاں ایک چھلکے جیسا مجھا ہوتے دعا کر دے بھی آئے ممبر تے کھڑ کے چیلنجز گھر کے پیا داں اب قبیلے گانہ بیعت کا وہ نام یزید اب قبیلے گانہ بیعت کا وہ نام یزید اس نے ہاتھوں سے گلہ اس کا دبارک ہے بس بھائی بندیاں بڑا مارے آئے علی دیاں دیاں تے پترانو چوکھا پڑ گیا دس یا بارہ منٹ دی نوکری جس بندے دی ہائے نہیں نکلی اس بندے باس ایک جملہ پڑھ داں او دے بعد دو وین کر داں چونکہ مصاحب دی نوکری میں پہلی دے چکے آئے سے عبادتاں مجلس دی تکمیل واسطے جدوئی بندہ بادشاہ حسین دی صافتے بوے خصوصاں مصاحبے چھے او بندہ کدی نہ سوچے جو میں ہائے کر ساں تے مظلوم دی مجلس ہوسی پھر سنلا ہو سننے دے بعد ہائے کر دے ہو ہائے دے بعد میں ایک وین کر دے نا ساں چونکہ فضائل آئی فضائل دا اختتام ہویا ہو دے بعد مصاحب واسطے تھوڑا جا تیرا ذہن کوئی بندہ یہ نہ سمجھے میں ہائے کر ساں تے مظلوم دی مجلس ہوسی کیوں بھائی میں اپنے کولوں نہیں پیادا بزرگ فرمین دے ہوں دے آئے کہ جدوئی بادشاہ حسین دی مجلس ہوگے نا وہ تھے تیرے تھے میرے آون تو پہلے ترے سید زادیاں پر دے چاہتے با دے ترے بیبیاں ترے پردے دہار کدی ہائے نہ کرو سن جتے مومن ارادہ کر دے جو میں تے حسین دی صاف بچھا ہوا اتھے ہار کہیں دے آون تو پہلے ترے بیبیاں پردے چاہتے با دیا نا دعا اوکھی ذہن چرک با وی آئے اپنے واسی دعا کردہ رہا نا مسائے بیج کچھ پرشانی ہے سیاں کچھ مشکل ہے سیاں انہ دکھا دا صدق اللہ دور فرماوے ترے سید زادیاں ساہی ترے بیبیاں جڑی پردے چاہ کے سب تُو پہلے با دی نا نہیں چاندہ چلو اشارہ کردہ ہائے تے کردے وی آئے او دے بعد اکوین کردہ پھر انہا تے سوال ہویا انجے مجلسے چونہ گل کی تھی کوئی بزرگ کوئی مومن کوئی جوان اٹھیا اسا کہ جی دس سو کیڑیاں بی بی ہیں جڑیاں ہار کہیں دے آن تو پہلے با اونا دسیاں پہلی یو بی بی ہے جہن دا ہاتھ آجے توڑی زخمی باس ہے تو بادشاہ حسین زخمی باس کھا لی کئی جگہ تے سایت اسی ویکھے ہو سی کئی جگہ تے جو اندیں اے تے بادشاہ دا بار گاہے پھر کھلی ہیں جگہ تے بھی مجلسے ہونی ہیں بندے انتظام کردیں بندے مجلسے حسین دی جگہ بنا دیں اور پھر بندے دو دو دن پہلی جگہ بنا دیں صبح و مجلسے آج رات نو مجلسے انتظام کردی سوچیں اوٹھے مجلس دی صف وچ دیئے اسی گھر آرام کردے آئے تے اترائے بی بیاں آکے بہرانی ہیں اونا چو پہلی بی بی جنہ دا ہاتھ زخمی جتنے مجمچ بہنا دے بھراو تو اڈی ہائے نا نکلی تا مندوک لگ سی ہونا کہ جی دو جی کےڑی بی بی ہونا کیا دو جی ہوئے جنہو بھراوا دیا قاتلہ سارے چتنے نیزے مارے اجے توڑی اس بی بی دے جنہ دے ہاتھ نے نسائی ہوئے پہلی بادشاہ محمد دی بیٹی حسین دی پاک اما دو جی علی دی بیٹی اونو محمد دی پاک اما دو بی بی اے دا تعرف کروایا تری جی بی بی دا شاید میں مکمل تعرف نہ کروا سکا اور تو اڈی ہائے بلند ہو جائے پہلی بی بی دا ہاتھ پاسے تھے دو جی بی بی دا ہاتھ زخمی سر تھے تری جی کےڑی بی بی اے درہ سوچتے سئی وہاں دی ہنتری جیو بی بی اے جہن دے ہاتھ آجے توڑی زخمی کرنا تھے ہاں ازداروں جہن دے در کربلا لہ گئے تے موتی شام تک جھڑے گئے جیڑی کربلا تو لے کے شام تک اور پھر ماسوماں جتنی وار پانی ملے ہیں تس کھا گئی آئی حسین دی دینو مگر میں سنے آجا کرین تو بھی علماء تو بھی اونا کھا جتنی واری کربلا تو لے کے شام تک ماسوماں پانی ملے ہیں بی بی پیتا نہیں سوچتے سئی پھر حسین دی دی پانی ملے آ پین دی بھی نائی پھر کر دی کے آئی میری سین دی پانی ملے آ تے بڑی اوکھی اتھے آوے آ جتے کڑی ہکائی تے کہیں دی دھو آیا او پانی سجاد دیا زجیران تے سٹ کے نہ زجیر چھٹے کر کے آکھے آشاللہ کو جیندہ رہے میری جب اگر اترے سید آدیاں پر دے چونیاں نہ سائیں فقط مصائب سننواس سے اس ویڑ دے دکھ سننواس سے ہائے کرنواس سے ایک وین کردہ ہائے پھر اتنی کرلوے آئے جتنی علی دی دینوں قبول ہوئے قیدان باک جدوں آئیے میری سین کربلا روکے آنکھ شام دی مسافرہ قیدان باک جدہ میری سین کربلا روکے آنکھ شام دی مسافرہ قیدان باک جدہ آئیے میری سین کربلا بھیڑ بھراوانا لے گل کی تھی سنا وہاں مسافرہ حال کی سنا وطنو شام گئی زینب رکھا آئیے میری آئے شام دی مسافرہ حال کی سنا وطنو شام گئی زینب ملوکار روکے آنکھ شام دی مسافرہ آدھ پی آچا علم نشان مدینے ویچے ایت بشیر کی تیئے لانے وہاں وہاں کرو باندھ بازار مدینے دے آئی بیٹھی فاتحہ آشا آمین نہیں سمجھیا زدار انجھے میں جملہ پڑھیا نا سائی زاکر ایک حسین دیمیمبر تھی بیٹھے انہوں نے روک لیا انہوں نے کہا سید کے میں پڑھے ہاں کیا کرو باندھ بازار مدینے دے آئی بیٹھی فاتحہ انہوں نے روک لیا انہوں نے کہا بھئی پونے دو سال دے بعد کسے بندے یا کھائی جو بازار بند کر دے نہیں تے غازی عباس دے لہن تُباد جیڑے شہر اچھی گئیے لوگ آس کے آدھیر بازار سجلاؤ علیدی آدھی آیا گئیے مگر پونے دو سال دے بعد کوئی اعلان کر کے ودا دے کرو باندھ بازار مدینے دے آئی بیٹھیے فاتحہ گال بشیر کی تیئے نگری مدینے دی حال گئیے بشیرہ دے بہو رلی ہے شام دے رام آتے تو آٹی نگری ویچ مہمان آئیے ملن آپڑی بھدری جی نو انہوں نے اصلی وطن تھا جی نگری بی بی آدھی امہ کبر تو بہرا دی شام دے امہ نبھا تیرونجہ چکرے محمل کتنے محمل بیٹھ شو کیونکہ سال دی محنت بھیرا آمان دی کہ جمعلا سون لاؤ جڑا اٹھائی رجب علی دی دی دوری آئی تیرونجہ محمل آئے تیرونجہ محمل آئے پھر ہائے تیرہ ایکار پہ آسکتا کدھی کلا بے کہ سوچی تی سعیبندیاں اتنا مارے یا دہیاں تیرونجہ محمل آئے جڈہ پونے دو سال دے بعد آئی ترونجہ چو کتنے لے کے آئی اچھا بولو کتنے ماما بھینا دیروڑ دی آواز بولن دوئی یقینن پردش علی دی ولی ادھی مکان جھلن آگئی سیدہ اے اے ہاتھ بن کے اے گلچ اے کپڑا پا کے میں منت پیا کردہا جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہونا اور خصوصا جتنے دھییاں دے پیو بیٹھے ہو ایک جملہ میں تو آڈے واسے پڑھنا چاہنا دھی جتنے عرصے بعد ہی پیکے شہر آوے دھییاں دے اپنے مقدر ہونے دھییاں پڑھے پیکے شہر تو دور دوری رہنی ہے ماما بھی جتنے عرصے بعد ہی آوے کہنا تیچ کوئی دھی نہیں جیڑی پیکہ شہر بھول جاوے اجے پیکے گھار تو دور رووے تنالہ رہنو دس سندھاک بھونی ہے او گھار میرا پیکہ ہے او گلی میری پیکی ہے رووے نہ لیا بندیا دیر شیعہ روندے نہ جئی نہ روویے پونے دو سال دے بعد محمل دا پردہ ہٹا کیا دیے سجاد دے کیڑا شہرے مرحبا 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 بی بی آکھا سجاد دے کیڑا شہرے امام سجاد دینا رات واد پئی علی دی تھی امام ملدہ پردہ ہٹایا تھی جتھا جو سجاد دی رات دے چکے زمین تھے پیڑھا ہم دے تڑپ گئی آلیا بی بی آدھ یہ سجاد سجاد جی پھو پھی امام بی بی آدھ یہ رات کیوں رنے آدھے امام رووہ نہیں تھی کیا کرا قدی دھینیاں بھی پیک کے شہر پوچھے امام جی وے سجاد امام ہے تو اڈا پیک کا شہر ہے اور کوئی ہائے کرے نہ کرے مدرگ تہائے کرے آئے نہ امام اس دنا مدینہ علی دیدھی تھڑا سا بھر کے آدھیے رو نہیں من تیری قسمے میں تا زندگی چپے لیواری آج مدینہ بھائی رکھا لوگ کوئی منادی علی تبھیج میں نوکرہ سائے اے اتا ہے تو اڈے تبطول دی ادھیا دی بی بی آدھیے کوئی منادی علی تبھیج بشیر پتر جدلم دا مہاری دو مٹ دی تمہید سن لو پھر وینڈ کر دینا چونکہ سال دی میند تے میرے بھیرام دی اس نو امام زین اللہ بے دین فرمایا بشیر جی مولا سجادہ دن ہر گلی چاک لوگوں مدینہ دے سردار والا ہے امام کے آنکھ ہے مدینہ دے سردار والا ہے اے سنیاں کہیں علی دی تھی بی بی آدھیے بشیر سر جھکا کیا دے جی بی 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 آدھیے ان اعلان نہ کریں بی بی تسی حکم کرو پھر کے آنکھا المالی دی سینڈ تنب کے پہ یادیے بشیر ہر گلی چاکھی مدینہ علیہوں او آ گئی ہے جنہ غازی عباس مارا گیا ہے بڑے مانا ملی دیا دیا نو حضرت عباس شاید علی زہدی بھائی میں ایک وین کر کے چھڑ دے بھائی ممبر مگر میں تڑپ ویکھ رہے ہیں آزادارا دی تو میں مسائب تھوڑا جیا تھوڑا جیا لمبا کردہ پہیاں بی بی آدھیے ہر گلی چاکھی ان چار یا پنچ قدم ٹریا نا بشیر پھر علی دی تھی انہوں اچانک کوئی خیال آیا بی بی آدھیے سجاد بشیر نو سڑ لے بشیر واللہ یا آزاداروں جوانوں ان دو دانوں کے زمین تے بہ گیا ہتھ بن کے سر جھکا لے حکم کرو سیدہ واپس کیوں ملائے اعلان نہیں کرنا بی بی آدھی اعلان کریں اے جملہ سنو تے میں وینڈ کراں بی بی آدھیے توں کرسے نہ اعلان تے مدینہ دے لوگ بھج پوسر بشیر ہو تیرے کو لو پچھن نہ حسین دا تے دس ہی تیرہ ضربہ نال کس دے حائے تے کرسک دے ہو تے حائے توڑے وسیچے بشیر و غازی عباس دا پچھن تے آکھی بھج دے گھوڑے دی زین تو بازو کلم کرا کے جھڑ پے آ بشیر و قاسم دا پچھن نہ تے آکھی حسن دے پتر دی لاش تے گھوڑے بھج گئے بی بی آدھیے میں علی دی تھی یوں کے منت پہ کر دیا بشیر بدین نے دی کسے گلچ بھی علی اکبر دی موت دا اعلان نہ کرے ہاتھ بن کے کیوں سیدہ بی بی آدھیوں جیڑی پونے دو سال بھیرا دلتہ داریچ بیٹھی ہو سنسی تا مرنا تو پہلے بھر میں سے سیالم بشیر چاہیا عزدہ داروں تو اڈی ہائے یقیناً قبولے سیدہ جتنے بیٹھوں آئے کر کے عجر دے سن اور کسے گم میں چھائے نہ سیالم چاہیاس گریبان چاہ کس تین نہ الٹیاس ہر گلی موڑ بدار چلان کیتا لوگا او مدیند سردار واللہ کہیں سنے آن سرکار محمد حنفیہ سنے علی دا پتر اقلازہ سوچ کے سوچیا کیا ہے سوچیا ہے بھئی میں ڈس ہاں تے کنوں ڈس ہاں پھر اس پاسے ٹرین جتے اٹھائی رجب شہداد علی اکبر اپنے پیرہ دے نشان لائے او تھی آئیں جتے شبیر دیدھی ہے انج بھیرا دیا پیرہ دے نشان این محمد حنفیہ سر تے کھڑن پھر پھر تڑپن سغرا سغرا جی چاچا فرمایا رونا بند کر دے چاچا کیوں فرمایا تیرا بھیرا علی اکبر آگے عزدہ داروں اس بھینڈ دی کیفیت کے پڑھئے جس بھراد انتدار اچ پونے دو سال گزارے ہوئن اور کوئی اس بھینڈ نگا کیا کھنیو تیرا بھیرا آگے پھر اس بھینڈ دی حالت کیفیت ان تڑپی حسین دی حسین دی بڑھڑی تھی تڑپ کے نا تیرا پھر یادی ہے چاچا کیتھے میرا علی اکبر فرمایا مدینہ دے باہر نا اوہ مدینہ دے باہر آگے ہیں ایک بندہ جیڑا اعلان ودہ کر دے جو مدینہ دے سردار واللہ ہیں سغرا تو تا جان دیئے مدینہ دے سردار ہکو علی اکبر دا بابا تو اسے یہ نہ پردے دارا انتیار کرو اسیوں نے دے استقبال کریے ایتھ جملہ میں نہ لے کے پڑھ دا پیر ریاض شاہ جی رتوالہ لے بڑے مہرہ لے زاکرت مصائب خانہ ایسائیاں دے اوہ ایک جملہ پڑھ دے ہون دے ایسائی اور اوہ جملہ کوئی مصائب دا پہاڑ ہے جی سمجھ جاؤ اوہ فرمین دن کہ جس لئے گھروں ٹرنہ محمد حنفیہ حنفیہ دی کن پچھے جناب سغرا جناب سغرا دی کن پچھے سین امل بنین اے جملہ جی سمجھ جاؤ پہاڑ دن گھروں ٹرنہ ستر سال دی زعیفہ بغیر کسے سہارے دے پیٹر دیئے سات سال دی اکبر دی بھیڑ کسے ناس رہ لے کے پیٹر اب آدھی موقع سکتا گلیاں بور ہو گئی ہیں میدان مدینہ آ گیا زاکری کچھ گلہ نہ میں پہلے آکھے جنہ دت اللہ کے شاربین کر لگا سا پہلے ویڑ جس سے آلیہ دی مور ہے انج کر کے نہ میدان مدینہ آیا دی مکی محمد حنفیہ بادشاہ اج متھتے ہاتھ رکھے ڈٹھا کیا ہے ہائے نکل سی ازہ دار دی انہا ڈٹھا ایک خیمہ کالا علم تیترہ محمل علی دا پتر آدھا کسے ان غلط فہمی ہوئی کیوں فرمایا ساڑے تک ترونجہ آئے فرمایا دنے تک کسے دا لٹیا کافلہ لگ رہے ہیں ساڑہ کافلہ نہیں وہ آدھن کے گلہ کردہ گیا علی دا پتر ٹردہ گئے گلہ کردہ گئے ٹردہ گئے رکیا نہیں رکے کس ویلن جیڑے بہنہ دے بھیرا بیٹھے ہو وہ آدھر قدم علی دے اللہ توڑی ہائے قبول فرماوے سائیں قدم علی دے پتر دے انج رکے نا تے سگرہ دے ہاتھ چاچے دے قدمہ تے آگئے چاچا کیوں رکے ہو فرمایا میری مجبوری ہے اشارہ کر کے آدھن کیڑی مجبوری انج آدھن اوہ سامنے رستے تے نا کچھ چٹی داڑی یالا بزرگ بیٹھے سمجھ گئے ہو جیڑے مامند یہ جھولی ہے چھو دوکھ سور دے آئے ہو ایک لاغہ حوصلہ کرلا اس بزرگ نوں رستے تو اٹھائیے آدھ یہ نا چاچا میں پونے دو سال بڑے یوکھے گزارے چاچا میں مر وے سا انتدار تے ہوندے ہی نہیں میں کیڑے بے لے اقبر نوں ملنا میں اس کر نوں چاوا میں ویر کھڑاوا چاچا مر وے سا انتدار نہیں ہوندہ ان سر تے ہترہ کی علی دا پھتر پیادے نہ رو آ سابر پیو دی سابر دیئے انفیہ فرمیدن ازل دی پردے دار ہے ایک لاغہ حوصلہ کرلے اس بزرگ تو میں رستہ خالی کراؤں جیڑے بندے ساڑے تے تراز کردن نہ گرمی ویک دن نہ سردی ویک دن نہ بارش ویک دن نہ توفان شیعہ دھییاں تے بھینا نمیٹیاں تے بہا کے پیرون دن گلیاں بادار اچھ پیرون دن بارگاہ اچھ پیرون دن ایک سوال میرا توارڈے تے اجے ہی نہ رو بھیے پونے دو سال دے بعد سکا چاچا کون سمجھے سکے بھتریجے دے سر تے کھلو کے پتہے کے پیادے انفیہ پیادے السلام علیکہ یا ایوہ زیف چٹی داڑی علا بڑھڑا میرا سلام سجاد متھے تے آترا کے پیادے ان علیکہ السلام یبنا میر المومنین علید بچڑا میرے سلام انفیہ دیر پہچان لیا ایمی علید پودرا سجادہ دیر جی پہچان لیا دیر پھر رستہ چھوڑو کدھی نہیں کھلو تھی جس نو دو کھلوائے سجادہ دیر اوئی کدھی نائن کھلو تھی آجیڑیاں میرے نالائین آدھے اٹھنا پوسی سجادہ دیر نہیں میں اٹھ نہیں سکنا آدھے اٹھنا دی پوسی سجادہ دیر نہیں میں بڑا عوقت بڑے شہر باروان کے بہے گیاں انفیہ دیر اٹھنا اس تو پوسی اوزادی سیادہ دیئے میرے نال پردے دارے سیادہ دیر روان میں بازار دیٹھے میں دربار دیٹھے نہ پردیا تو میں آواکفا انفیہ دیر اٹھنا پوسی سجادہ دیر میں بڑی مشکل نال شہر باروان کے بہے گیاں کام ایک ہور کر دیا اوہ پردہ دارے میں غیرت مانگا میں اکھا کے ہاتھ رکھ لینا میں مو زمینہ لے پاسے کر لینا پردہ داروں میں کھو پردہ بڑھا کے دور جاوے ان حرفیاں درہ اچھلے جیچ بول کیا در کئی نیدہ سن کے دل تنائی مگر اوہ پادشاہ حسین دن ہی یہ حسین دن ہی دنا یہ باکر نکہ نکہ آج بن کے آدھے بابا تو بھی ناسنا میں حسین دن پترہ آئے کر لے آئے آئے تو اڈیواز سچ بابا آئے تو اڈیواز سچ کھلیاں بائیں کر کر رہو میں نالی ازادار شاہدہ کسے گا میں جھائے نہ کرو آدھے بابا تو بھی ناسیا میں حسین دن پترہ سید آدھے باکر اکلادہ حسن کر میں بیکھا جو میں کیٹہ گریب ہو گیا دو یا ڈھائی منت دا جملہ میں تیرا سلام پر کردہ ہنفیہ دن اٹھنا پوسی سجادہ دن نہیں جدن دا میں اجڑیا نو نو گھنٹے نہ میں کسی مرضی نال باہن دیتا نہ کھلون دیتا زیدہ دے بڑی مرضی دے بعد پہلی وار بیٹھا اگا جڑا بوا کوئی تماشا ماریا کوئی پتھر ماریا جملہ ہے تھوڑا مشکل مگر سمجھا ہوتے ساری زندگی دارون جدو ہنفیہ فرمائے دن اٹھنا پوسی سجادہ دن کیوں انفیہ دن میرے نالو آئیوں یہ ہے نو جنادہ نبیہ تو بھی پردہ ہے سجادہ جگردے ہاتھ رکھے پر آئیوں یہ ہے جیتا پیو تو بھی پردہ ہے مرحبا مرحبا میرا باہرما مولا میرے نالو آئیوں یہ ہے جیتا سکھے پیو تو بھی پردہ ہے آدھن اٹھنا پوسی آگیا اوکیا جملیاں تے انج سجاد انج موضوع بدلایا ہاتھ دا اشارہ کی تبادشاہ اے جڑا میری اکھی دا خون ویک رہو اے اکھی دا نہیں میرے ایک واری بولیا ہے اکھی دا نہیں میرے جگر دا خون حنفیہ دن پہلا کہ دیئے پہلا مریضے جڑا کیاں چورات رونے آکھے کوئی طبی بلاوا سجادہ دن نہیں حکیمہ کول میرے علاج کوئی نہیں لکمان دا میں آپ سردار آ دن کئی دیڈا سہی تیری مرز گیڑیے سجادہ دن پہلی مرزے اسی ہزار بدماشاچ میری ماں دا بھرکہ لکھا میری دو جی مرزے میرے پیوں دا کاتل میری بہینوں دا مانچے مرے دریا میں چھڑوا نہیں سگیا تری جی گیڑی مرزے سجادہ دے ڈاہوی دیڈی گر آئی میں پڑ کے ویکھیا میری کبرا پھینڈ دے ہاتھ جڑے ہویا ہے میرے دامن جات پا کے آدھی آئی علی اکبر دا کاتل میرا دا جوہ دا مرحبا 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 آخری جملہ سائی اس ویڑے تو لے کے ہون توڑی میری رات نہیں رکی آ دن اٹھنا تے پہوسی سجادہ دے نہیں بادشاہ جے میں اٹھ سکتا ہوں دا انج میں اٹھ کے تو اڑا استقبال کرا نہ میری اٹھن دی ہمتے اکوری سائی کرلو تے جملہ سنے نہ میری ٹرن دی ہمتے ان سجادوے کیا دن بادشاہ جی کہ دی فرمایا ہاں سجادہ دن پھر میں یدل چانا کی یدل چانا ہے سیدہ دے تو سا میرے ہاتھ زخمی ویکھے ہاں ڈٹھے سیدہ دے تو سا میرا ایک گال زخمی ویکھے انفیہ دے نوئی ڈٹھے سیدہ دے پتر علید اجے توڑی توسی میری کانڈ نہیں ویکھی ایک واری میری کانڈ بے کھوتے وات دسوں میں اٹھن جو گر ہے یا کوئی نہ ہونا ہنفیہ آئی جانا کر دے سجاد اشارہ جارگہ دن اٹھ پا کر میری کان تو چولا چاہتے ہنفیہ دے بہادر آئے اکھا کے ہاتھ را کے آدھر کے اندی پاسکار میں نوئی جنگ دے جوے تیرے چھوڑا میں نال کوئی نہ سجادہ دن پتر علیدہ میں نو جیس ہوئی ماری آئے بیوار سمجھ کے ماری آئے اتھائی گال پہنچیے تے ہنفیہ دے دامنو چھکی لگیے موڑ کے بے کیت سورا دے ہاتھ جڑے ہویا ہے آہو نے لیا دیئے چاچہ نہ اٹھا میں بھرا دا صدقہ لانگویں لیا کیوں سیدہ دی بی بی آدھئے زیف گلہ کر دے میں نوئی جنگ لگ دے جوے میرا سجادہ سیدہ دے چاچے دی کھڑ پی چھو باہر آئے اوہ میں تیرا سجادہ آدھئے میں کمی مال لوا مدینہ اٹھ ریا ہے تو چمی سال دا جوانہ ہے آج تیری کمر جوک گئیے رنر دیادر کیا نساوا میری اکبر کمار ترون گیا یوں میرا تھی گیا چمار میں تباہ دربار دی پیش دیا آدھئے سجاد مال لیا پھرا پھرا مد دور کمروں میں بی بی آدھئے اکبر دے ٹڑو نڈر دنا تیری کمر دا دور مک گیا آدھے مار ونی نسیا جوی سال جداری کتھ جدیا سیدہ دے سغران پوچھے آتا جنگا جے پوچھے اتوا سر لے ڈٹھی ماں تردی اوہ بی غیر تمیچ گئی دہری رنگیں بدلائے نکھے نچنے کا تلا اللہ اللہ تمیچ گئی دو تمیچ گئی دردی تمیچ گئی دو میں د گل دری موسیقی سیدہ دے چاچے دی گھڑ پر چھو بہر آئے اوہ میں تیرا سجادہ آدھ یہ میک میں ملوہ مدینہ اٹھو رہا ہے تو چمی سالہ جوانہ ہے آج تیری کمر جوک گئیے رنر تیادر کیا نساوا میری اکبر کمار ترون گیا اوہ میرا تھی گیا چمار نے تباہ دربار دی پیشتیا آدھ یہ سجاد مال لیا پھرا پھرا مددور کمروں میں بی بی آدھ یہ کبر دے ترون گر دنا تیری کمر درون مک گیا اوہ دہن مرونی تسیا چمی سال جدالی گتھ جدیا سیدہ دے سغران پچھیا تجنگا جب پچھے ہی دوا سڑ لے نٹھی ماں ترونی اوہ بے غیر تو ویچ گئیے دہری رنگیں بدلائے نٹھے نچنے کا تلہ موسیقا 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 موسیقا